اور گجرات ودھان سبھا چناؤں میں راجکورٹ سے کانگریس کے پرتیاشی نے ایک ایسا بیوادت بیان دیا جس سے چناؤں میں ہندو مسلم کا جن پھر سے نکل آیا کانگریس نیتہ اندر نیل راجگرو نے ایک جن سبھا میں کہا کہ سومنات میں اللہ رہتے ہیں اور اجمیر شریف میں مہادیو بی جے پی نے پلٹوار کرتے ہوئے اسے بانٹنے کی راجنیتی بتایا اب کانگریس نیتہ نے اس پر صفائی دی ہے یہ ہی راجکورٹ پوروی سیٹ سے کانگریس پرتیاشی اندر نیل راجگرو ان کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہا ہے دیو پارا جنگل ایشور میں چناوی بھاشڑ کے دوران سومنات میں اللہ ہیں اور اجمیر میں مہادیو کہتے ہوئے کانگریس نیتہ نے نیا ویواد کھڑا کر دیا ہے کانگریس نیتہ کے ویوادیت بھاشڑ پر بی جے پی نے بینہ سمیں گوائے حملہ بول دیا کانگریس نیتہ نے کانگریس پر باٹنے کی راج نیتی کا آروف لگاتے ہوئے پلٹوار کیا ہے کانگریس توشٹی کرنے کی راج نیتی کرتی ہے جب چناوی آتا ہے ان سب کو یہی کام کرنا ہے ایک ورک کے ووٹ کے لیے کانگریس کسی بھی حد تک جاتی ہے لیکن ہم سب کا ساتھ سب کا وکا سب کا وشواش اسی مول منتر کے ساتھ کام کرتے ہیں چناوی ماحول کے بیچ ویواد بڑھتا دیکھ کانگریس نیتہ نے سفائی دیتے ہوئے بی جی پی پر ہی آروف مر دیا ہے میں نے وہاں پہ وہی بات کی تھی کہ مادے ہو اللہ ہو وہ تو انسانیت کے فرشتہ ہے وہ انسانیت سیکھاتا ہے کانگریس کو سب کو ایک رکھ کے کانگریس نے یہ کر کے دکھایا ہے باجہ پالے کیا کرتے ہیں کہ بات کو مرود کے اب جب وہ ووٹ مانگنے کی کام کے ووٹ مانگنے کی ستھیتی میں نہیں ہے گجرات کے لوگ تھک گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اندر نیل راجگرو آم آدمی پارٹی کی جھاڑو چھوڑ کانگریس کا ہاتھ پکڑ اس بار چناو میدان میں ہے اندر نیل کا گجرات کے سوراشن میں بڑا پرابہ مانا جاتا ہے راجکوٹ میں ایک دسمبر کو متدان ہونا ہے ظاہر ہے زبانی جنگ میں ووٹروں کا من مت میں بدلنے کی نیتاؤں کی کوشش آخری وقت تک جاری ہے اشوینی پانڈے کے ساتھ گروہ ریپورٹ زی میڈیا اور گجرات چناو میں اب ہر پارٹی دعویٰ ہی نہیں بھاوشیوانی بھی کرنے لگی دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال نے بھاوشیوانی کی کہ گجرات میں اس بار آم آدمی پارٹی کی سرکار بن رہی ہے جبکہ بی جے پی پہلے ہی ڈیڑھ سو پلس سیٹیں جیتنے کا دعویٰ کر چکی ہے کانگریس نے پنکوار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آم آدمی پارٹی ایک بھی سیٹ نہیں جیت پائے گی گجرات میں آم آدمی پارٹی کی سرکار بن رہی ہے گجرات میں آم آدمی پارٹی کی سرکار بن رہی ہے یہ بھاوشیوانی ہے اروند کیجریوال کی پھر سنیے کیا دعویٰ کر رہے ہیں کیجریوال گجرات میں آم آدمی پارٹی کی سرکار بن رہی ہے یہ آج آپ نوٹ کر لیجیے یہ بھاوشیوانی بھی نوٹ کر لیجی اور یہ بھاوشیوانی صحیح ہوگی سبتائیس سال کے شاسن کے بعد کشاشن کے بعد اب گجرات کی جنتہ کو ان لوگوں سے ریلیف ملے گا ڈلی اور پنجاب میں بھی ڈلی کے مکہ منتی اروند کیجریوال نے ایسے ہی بھاوشیوانی کی تھی آج ڈلی اور پنجاب میں آم آدمی پارٹی کی سرکار ہے کیجریوال کے اس دعوے کے بعد بی جی پی نک کیجریوال کو فریلانس لیڈر بتا کر ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ گجرات میں اس بار پھر کمل کھلے گا اب ان کا سروے وہ کہاں سے لاتو تھا آئی بی کا بھی سروے لے کے چلے آتے ہیں جھوڑ بولنے میں ماشتر آدمی ہے دیکھئے وہ کیا فریلانسر لیڈر ہے جہاں چنہ وہاں کود گئے گوہ میں کود گئے ہار گئے اتراخرن میں کود گئے ہار گئے ہیماچل بھی ہاریں گے کیجریوال کے دعوے پر کانگریس نے بھی پلٹوار کیا ہے اور دعویٰ کیا کہ ان کا سی ایم کانڈیڈیٹ چھوڑیے ایک سیڈ بھی آم آدھی پارٹی کی خاتے میں نہیں آئے گی ان کا سی ایم بہت بری طریقہ سی ایم کانڈیڈیٹ چنہ وہاں رہا ہے ایک بھی سیڈ آپ پارٹی گجرات میں نہیں جیت پائے گی گجرات میں سنکر سیو آگیلا جی پھیل ہو گئے یہاں پر کیسو بھائی پٹیل بھیل ہو گئے دراصل گجرات چنہ میں جس طرح سے بی جی پی ستائی سال سے ستہ پر قابض ہے اور اس بار بھی ایک سو پچاس پلس سیچے جیتنے کا دعویٰ کیا ہے خود پی ایم موڈی گجرات چنہ میں دمدار انداز میں بیک ٹو بیک ریلیاں کر رہے ہیں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ گجرات چنہ میں کس کی بھوشیوانی سٹیک بیٹھتی ہے اشوینی پانڈے اور انکور تیاغی کے ساتھ بیرو ریپورٹ زی میڈیا اور چنہووں میں پرچار اتنا بھر نہیں ہوتا جو آپ ریلیوں یا بھاشنوں میں دیکھتے سنتے ہیں راجنیتک دلوں کی ایک بڑی فوج سوشل میڈیا پر طاقت لگائے ہوتی ہیں آج ہم آپ کو بی جے پی کے وار روم میں لے کر چلتے ہیں جہاں آپ کے لیے چنہوی تیاری کو سمجھنا اور آسان ہوگا بھارت مادا کی بھارت مادا کی واندے واندے ہمارا دیس دور سیران جیسا گجرات میں چنہو کی تاریخیں نزدیک آ رہی ہیں اور کیسے بی جے پی وار روم میں اس وقت کام تیجی سے چل رہا ہے کیسے ووٹروں تک پہنچنے کی پوری کوشش بی جے پی کی وار روم ٹیم کر رہی ہے آپ کو تصویر دکھاتا ہوں یہ بی جے پی کا وار روم ہے جہاں سے راج بھر میں لگاتار لوگوں سے سمپر کرنے کے ذریعے سوشل میڈیا سے یہاں پر بیٹھے لوگ کر رہے ہیں وار روم کے جو انچارج ہیں پنگا جی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ان سے سمجھیں گے کیا اکھرکار کیسے یہ ساری چیزیں ہینڈل ہو رہی ہیں کیا کچھ پلاننگ ہے پنگا جی یہ بدائی ہے کیا وار روم کی خاصیت ہے آپ کے کیا کچھ یہاں سے کیا جا رہا ہے ہمیں ہماری جو درشک ہم کو پوری تفصیل سے سمجھے گا دیکھیں سوشل میڈیا ایسے تو 365 دن سالبرگ چلنے والا ایک ویسے ہے آج کی جمعانے میں جب کیا سوشل میڈیا کی اتنی افیکٹیو روپ سے ایک پولٹیکل پارٹی کے طور پر ہم اپیوک کر رہے ہیں اور چونکہ کومنیکیسن کے لیے اور اپنی بات کو پہنچانے کے لیے سرکار کی ساری بات کو پہنچانے کے لیے اور مانی مودی جی اور مانی بھوپیندر بھی جس پرکار سے راجی سرکار اور کنسرکار کے مادیم سے لوگوں کے سکھاکارے کے لیے کام کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کو پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا کی افیکٹیو اتھیار ہے تو سوشل میڈیا کے اس اپیوک کو ہم لوگ ایسے 365 دن کام کر رہے ہیں بی جی پی کی وار روم میں جس پرکار کی تیاریاں ہیں ظاہر ہے گجرات میں کمل کھلانے کے لیے بی جی پی کوئی کور کا سر نہیں چھوڑنا چاہتی سوشل میڈیا کی ٹیم بھی سٹار وار کے لیے پوری طرح تیار رہتی ہے یعنی ویروڈیوں کی چھوٹی سی چھوٹی جانکاری جھٹانے میں ان کا پورا فوکس ہے میسیجنگ ٹھیک کرنے کے لیے لوگوں تک ہر بات پہنچانے کے لیے ہم لوگ اس پرکار کے ایک سوشل میڈیا وار روم کے مادہم سے کام کر رہے ہیں کہ جس میں ویسیج کر کے ہمارے جو وولنٹیر ہے لگ بک سو سے زیادہ وولنٹیر یہاں پہ کام کر رہے ہیں بلک ہارت ماتا کے ہارت ماتا کے ہارت ماتا کے اس وار روم گجرات کے زلوں کے کام کے لیے کئی ٹیمیں بنای گئی ہیں جو الگ الگ زلے میں بی جی پی کے دوارہ کیے گئے کاموں کی جانکاری ہو یا پھر بی جی پی کے بڑے نیتاؤں کی ریلی کے مکھ مددے کو چھوٹی چھوٹی کلپ بنا کر لوگوں میں وائرل کرنا ہو میسیجنگ ٹھیک کرنے کے لیے لوگوں تک ہر بات پہنچانے کے لیے ہم لوگ اس پرکار کے ایک سوشل میڈیا وار روم کے مادہم سے کام کر رہے ہیں بی جی کلی وولنٹیرز ہیں اور الگ الگ پرکار کے سوشل میڈیا میں کام کرنے والے ایکسپرٹس ہیں اور ساتھ ہی ویروڈوں کے آرکوں کا جواب دینا بھی اس میں شامل ہے دیکھیں سوشل میڈیا جو ہے آج کے جب آنے میں سوشل میڈیا کے مادہم سے اپنی بات کو اپنے ویچار کو اپنے کام کو اور خاص کر کے وپکش کے الگ الگ ویشوہوں کو پردہ فاس کنے کے لیے یہ ایک پرکاری مادہم ہوئا ہے تو جب اس پرکار کے سوشل میڈیا کے مادہم سے لوگوں تک یہ باتیں پہنچائی جاتی ہے اپنے کام کو پہنچا آ جاتا ہے تو سوشل میڈیا کے مادہم سے لوگوں کو اس چیز پہ جڑا ہو ہوتا ہے لوگ اس چیز سے سوشل میڈیا کے مادہم سے سوشل میڈیا کے مادہم سے ایک اچھا پرسپسن بنتا ہے دیکھنا یہ ہے کہ چنانوی جد جیتنے کے لیے وار روم کی محنت کتنا رنگ لاتی ہے اشوینی پانڈے زی میڈیا